اسلام علیکم ہمارا ٹوپک آج ہے how to get the monthly paycheck from stock market اکثر لوگ میرے پاس جو آتے ہیں دو سہباب جو ذکر کرتے ہیں یا ہمارے پاس جو لوگ بزرس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیلس راہ پچاس راہ ایک کرو سرمایہ ہے لیکن مجھے منتھلی اس سے ایک طرح کی سیلری چلی یا وہ ریٹائر آدمی ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی ظاہر منتھلی اخراجات ہیں تو میں کس طرح اس میں سے اس طرح کا سلسلہ کروں کہ کچھ پیسہ مجھے جو ہے وہاں نہ ملتا جائے اور باقی جو پیسہ ہے وہ اکومیلیٹیڈلی اینڈ بے پروفٹ جو ہے سال دو سال تین سال جو میری long term investments بھی ہیں short term year trading بھی ہیں تو میرا وہ مجھے بعد میں کٹھا ہوں تو اس کے لیے میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ون پرسنٹ جس طرح بہت ساری لوگ بنکوں میں رکھواتے ہیں پیسہ deposit schemes میں رکھواتے ہیں تو ون پرسنٹ آپ جو بھی در آپ کا ایک لاکھ روپیہ ہے یا اگر ایک کرو روپیہ ہے تو آپ ایک لاکھ روپیہ مخانہ نکال سکتے ہیں کرو روپیہ یا ایک لاکھ ہے تو ایک ہزار پر ون پرسنٹ آپ منتھلی ڈراغ کرتے جائیں تاکہ آپ ہمینے expenses basic جو ہے وہ آپ میٹ کرتے جائیں اس کے بعد میں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ اچھی ٹریلنگ کریں گے اچھے سے اپنا portfolio manage کریں گے جو 35 سے 70 جو میں کہتا ہوں لیکن اس میں ظاہر ہے 12% نکل چکا ہوگا تو آپ 30-40% جو ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو سال کے آخر میں آپ اپنا حساب کریں گے تو آپ بھی 30-40% آپ کی wealth میں growth بھی ہو گئی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ نے منتھلی اس میں سے pay check جو ہے 1% کا سو یہ آج کا topic تھا how to get the monthly pay check out of the stock market تو وہ میں نے آپ کو بتایا چاہے اس میں آپ کے پاس cash ہو تو cash آپ پر draw کر رہے نہیں تو تھوڑے share بیچ کر بھی آپ اگر 1% پر draw کرتے جائیں گے تو اس میں فرق نہیں پڑے گا اور end پہ آپ positive ہی رہیں گے اور profit نہیں رہیں گے تو اگر آپ میں یہ بسند آیا ہو تو اپنے دوستوں رشتدانوں کے ساتھ share کیجئے like کیجئے ہمارا facebook page ہے 786JH i repeat 786JH خدا فیرز have a very nice day